ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتی بکرے بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں انک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشت نے کہا لے کہ یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بن نہیں ہوتا ہے تو نوازہ ہی بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کرنو امتحان لینو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرما ہے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھوٹ کے بیٹھ گئے اور بلند آباسے کرنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گمتے گمتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگے ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکرییں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپس آسانو تو یار دیگال سنا ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک نفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس لئے کہنے لگا باس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گھائیں بیسے ساری میری فرمایا باس یار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں پھینسے دے دیں وہ ذکر سناتا ہے حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا چاہ تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بھیسے بکریاں چڑھانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آسو آگئے تردامنی پر شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے